السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لوکل فرمر دوستو آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں آپ کو جنوری کے آخری ہفتے میں بارشوں کے سلسلے میں بتائیں گے کہ کون سے علاقوں میں بارشیں ہوں گی اور کہاں کا بارشیں ہوں گی تو دوستو جنوری کا آخری ہفتہ جیسے لگے گا 26, 27 اور 28 جنوری کو جو بارشیں ہوں گی وہ کہاں کا مطلب ہونی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 27 جنوری کو پاکستان میں بادل داخل ہوں گی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں مثلا جیسے میدانی علاقے ہیں اور پاکستان کے کے ہر علاقے میں بارش ہوگی جیسا کہ ہنگو کشاور کحارت وزیرستان وغیرہ میں تیز ترین بارش ہونے کا امکان ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تمام علاقوں میں بارشیں ہوگی 27 سے 29 جنوری کے درمیان اسی طرح جو پنجاب کا علاقہ ہے پنجاب میں ابھی تک کوئی مطلب بارشیں ہونے کا امکان نہیں ہے بارشیں ابھی تک پنجاب میں کوئی بادل رہنے کا نہیں ہے اور سندھ میں تقریباً 29 کو پنجاب بھر میں تقریباً بادل چھائے رہیں گے اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی اس کے علاوہ بتاتے چلیں آپ کو بلکہ سندھ میں کوئی بارش ہونے کا امکان نہیں ہے سندھ میں جب بارش ہوگی تو وہ تقریباً تقریباً یکم فروری کے مہینے میں ہوگی جنوری کے آخری مہینے آخری ہفتے تاک بھی کوئی سندھ میں بارش امکان نہیں ہے دوستو دوسری آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹھنڈ کی شقدت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور دوسرا آپ کو دھوند جو دیکھ رہے ہیں ہر درف دھوند پھیل رہی ہے یہ دھوند کب ختم ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں دوستو جب تک بارش نہیں ہوتی یہ دھوند جنوری کے آجنوری چھبیس تائیس جنوری تک جاری ہی رہے گی جیسے چھبیس تائیس جنوری تک درمیان کوئی بارش وغیرہ ہو جائے گی تو یہ دھوند وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی اور مزید بھی سیوبیس گھنٹے کے دوران سردی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کم از کم درجہ حرارہ چھے اور زیادہ سے زیادہ نو دگری سنٹی گریٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ کی شدت میں مزید بھی اضافہ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے اور دھوند بھی چھے سے سات دن مزید بھی جاری رہے گی اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری گئے گی پنجاب اور کے پی کے میں خاص طور پر زیادہ نقصان دے ثابت ہونے کا امکان ہے دھوند کا تو دوستو آپ کو بتا رہے چلیں ایک دفعہ پھر بھی کہ 26 اور 28 جنوری کو جو ہے کے پی کے اور بلوچستان میں تیز ترین بارشی ہوں گی اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں مطلب جنوبی علاقوں میں جو جنوبی پنجاب ہے وہاں کچھ علاقوں میں بارش ہونے کا بھی امکان ہے تو یہ تھی چھوٹی سی معلومات انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ملیں گے گرگلوڑ کے ساتھ اللہ حافظ